بسم اللہ الرحمن الرحیم حلال جانور کی اوجڑی کھانا جائز ہے یا نا جائز ہے؟ اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ مہتہم سوال ہے قربانی کے دنوں میں یہ سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے اوجڑی کھانا حلال ہے یا حرام ہے؟ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے مصنف حبد الرزاق کے اندر بھی ہے محقیبے بھی ہیں اس کے علاوہ اور بھی مخلف کتابیں ہیں جہاں پر حدیث موجود ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کی سات چیزوں کو حرام قرار دیا ہے وہ سات چیزیں کون کونسی ہیں؟ خون بہنے والا خون شرمگاہ خوصیتن جس کو کپورے کہا جاتا ہے غدود جو بازوں کوئی جانور کو پھوڑا پھنسا بن جاتا ہے اس کے علاوہ زکر جو ہوتا ہے زکر اور مصانہ اور پتہ یہ سات چیزوں کو اللہ کے نبی نے خرام قرار دیا ہے تو اسی کو حدیث کو مندرہ رکھتے ہوئے ابداد الفتاوہ ابداد الفتاوہ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے اوجری کی ہلت اس لیے ہے کہ اس میں کوئی حرمت کی وجہ نہیں پائی جا رہی ہے اس کو حرام چیزوں میں اللہ کے نبی نے شمار نہیں کیا فتاوہ رحیمیہ میں لکھا ہوا ہے فقہال جانور کے سات چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان سات چیزوں کے اندر اوجری شامل نہیں ہے لہٰذا اسے حلال کہا جائے گا جو اسے حرام کہتے ہیں وہ دلائل پیش کریں میں نے حدیث کا حوالہ بھی آپ کو دیا فتاوہ بھی دکھائے آپ کو میں نے اور لیکن کوشش کیا رہے اگر کھانی بھی ہے تو اچھی طرح صاف کر کر گرم پانی سے صاف کریں صاف کرنے کے بعد پھر آپ اوجری کو استعمال کر سکتے ہیں تو بعد اس کو مکر و تحریمی کہتے ہیں مہرحال ہم اس طرف نہیں جانے کوئی نیک کھانا جیتا نہ کھائے لیکن امت کو مشکل میں بھی بڑھ ڈالیں تو یہ کھانا بالکل جائز ہے آپ کھا سکتے ہیں دعا بیاد رکھیں چینل کو سبسکراب کیجئے سلام علیکم